موسیقی 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 اس پر ہونے والی ہے پانچ بچیاں اس کی پہلے ہیں دعا میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ اب کہ اس کو کاکا دے دے تو مادسی بیگان نے اس کی تیاری رانوں کی دیکھی تو اس کو کہنگی کہ تم نے تو نہیں جانا تم تو بیٹیاں پیدا کرتی ہو تم ماری سزا یہ ہے کہ تم گھر میں رہو گے بہت بری بات ہے بری جیسی بری بات میں نے کہا وہ کوئی قصوروار تو نہیں ہے نا اس میں کہنگی نہیں بھائی پیرو اس کو رہنے دو مام دین اس کو بلکل نہیں لے کر جانا میرا بڑا دل خراب ہوا ہے خراب ہونے والی بات ہی ہے مام دین بات سنو چلو تم شاوش پانی پیو بات یہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے نا وہ ذمہ دار ہوتا ہے لڑکوں کا یہ بات ذہن میں رکھنا یہ تو میں نے کیونکہ نئی بات سنی ہے بلکل بلکل اگر لڑکے ہوتے ہیں ہاں اس کا ذمہ دار مرد ہے کیونکہ مرد کے اندر اللہ تعالی نے وہ کروموزوم رکھا ہوئے وائی نمبر آپ وائی یاد رکھو ایک ایکس اور ایک وائی ایکس وائی زیڈ ہوتا ہے نیبس خالی ایکس وائی یاد رکھو اچھا اور خواتین میں ہوتا ہے ایکس اور ایکس ایکس اور دونوں ایکس ہوتے ہیں اچھا اب اگر خاتون کا ایکس مرد کے ایکس کے ساتھ مل جائے تو لڑکی اچھا اور اگر مرد کا وائی خاتون کے ایکس کے ساتھ مل جائے تو لڑکا یہ بات ذرا اور سمجھا کے کریں مجھے دیکھو جو خواتین ہوتی ہیں نا جی جی اللہ تعالی نے آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالی نے کچھ نمبر لوٹ کیے ہوئے اچھا ہمارا نمبر ہے چھہالیس اچھا یہ چھہالیس کروموزوم ہوتے ہیں اچھا یہ کون ہوتے ہیں کروموزوم یہ وہ جینیاتی مادے ہوتے ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل میں جا کے پھر اسی نسل کو بڑھاتے ہیں یہ جو چھہالی ہوتے ہیں یہ بالکل اور ہے بلکہ تمام سیلز میں ہوتے ہیں پورے جسم کے جتنے بھی ہمارے خلیے ہیں نا ہر خلیے کے اندر اللہ تعالی نے چھہالیس کروموزوم رکھے ہوئے ہیں اچھا اور جو جرسوں میں ہیں نا ہاں نی ان کے اندر یہ آدھی ہو جاتے ہیں ان کا نمبر آدھا ہو جاتا ہے تئیس ہو جاتے ہیں یہ اچھا جو مردوں کے جرسوں میں ہو گئے ہاں جو عورتوں کے جرسوں میں ہو گئے ہاں ان کے اندر تئیس تئیس ہوتے ہیں اچھا پھر جب دوبارہ ملتے ہیں پھر چھہالیس ہو جاتے ہیں واہ اللہ کیا بات ہے ربا کیا کیا حکمتیں ہیں تیری اور اگر امام دین چھہالیس سے سنتالیس ہو جائے یا چھالی سے پینتالیس ہو جائے نا تو عجیب الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں مختلف شکلوں کے لمبے ہو جاتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھو یہ جو ابورشنز ہوتے ہیں نا جو بچے زائے ہو جاتے ہیں جس پر خاندانوں میں تہل کا مچ جاتا ہے کہ جی بار بار بچہ زائے کیوں ہوتا ہے وہ اللہ کا نظام ہوتا ہے اگر یہ بچے ابورٹ نہ ہوتے ہیں زائے نہ ہوتے تو آپ کے دنیا میں ایسے ایسے بچے نظر آتے دو سر جڑے ہوئے چار آنکھیں آٹھ ہاتھ یعنی ایسے ہوتے تو اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو خوبصورت چیز ہوتی ہے اور ہی مخلوق نظر آتی ہاں بالکل اچھا اس لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے تو جا کے اماں کو سمجھاؤ کہ اماں بہو پر ظلم نہیں کرتے یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اس میں آپ متاخلت نہ کریں کیونکہ دیکھیں جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم کسی کو لڑکے دیتے ہیں کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں کسی کو ملے جلے دیتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے تو یہ اللہ کا نظام ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ نہ جانے آپ کو کہاں سے کیا نباز دے گا دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے کتنی اچھی بات کسے سیانے نے کی ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے اور جو بیٹی ہوتی ہے اس کو بیٹا کہہ کر بھی پکار سکتے کیا بات ہے تو اس بات میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں اور میں نے ایک رسالے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب وہ کسی گھر میں بیٹی دیتا ہے اگر بیٹا دیتا ہے تو وہ کہتا کہ جا جا کے اپنے باپ کا تو بازو بان بیٹے کو یہ کہہ کہ دنیا میں بھیجتا ہے اور جب بیٹی کو بھیجتا ہے تو وہ بیٹی کو یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ جا بیٹا اپنے باپ کے پاس جا اور آج سے تیرے باپ کا بازو میں بھائی اللہ کا فرمان کیا بات ہے یار آپ پڑھ لیتے ہیں بس پڑھ لکھ کیا لیتے ہیں جی تلیم تو واجبی سی ہے مگر دنیا کو بڑا پڑا ہے آپ نے بتایا تھا چار جماعتیں ہیں جی 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 مگر دنیا کو بڑا پڑا ہے ہاں تجربہ تجربہ بہت ہوتا ہے ہر سیانے کے پاس پہنچا ہوں کہ کوئی کام کی بات کا پتہ چل جائے ایک بات امہ چی کو جا کے اور بتانا ہے امہ کو میں نے ٹٹھا خوب بتانا ہے وہ تو میرے گل پڑ جائے گی سن تو لیں ہاں جی امہ کو بتائیں کہ ایک خاتون ہمارے ہسپتال میں وارڈ میں داخل تھی اچھا امہ کی عمر تھی تقریبا کوئی ستر اسی سال اچھا رات کا وقت تھا اچھا میں گیا راؤنڈ پہ اچھا جی امہ زور زور سے رو رہی تھی اب میں نے کہا رات کی وقت رونی کی آواز میں جب گیا دیکھا امام دین چھت کو دیکھے جاری ہیں امہ اور کہتی ہیں وے ربہ تو نے مجھے آٹھ بیٹے دیئے آٹھ بیٹے اور اسی دن اٹھا لیتا جس دن دیئے تھے ہائے ہائے اب آپ امہ کو یہ بات جا کے ضرور بتائیے گا کہ جو تم ظلم کرتی رہتی اپنی بہو پر اس طرح نہ کیا کرو پلیز بجا فرمایا جی وہ دیکھو جی وہ بیٹا کس کام کا جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے بعض بہت اچھے بیٹے بھی ہیں نہیں نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اچھے نہیں ہوتے جن کے لیے دعائیں مانگ کے اللہ سے لیے جاتے ہیں بیٹے تو آج ہم ڈاک صاحب میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ میری بیٹیوں کو بھی میں نے تعلیم یافت تو اتنی ہی کروائی ہے جتنی بیٹوں کو کروائی ہے واہ بہت اچھی بات کیوں کہ علم کا زیور دے کر میں نے بیٹیوں کو گھر سے بھیجا ہے ان کی جب شادیاں ہوئیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ تو میں نے یہ سونے چاندی والا زیور جو ہے وہ بہت تھوڑا دیا ہے مگر تعلیم کے زیور سے عراستہ کر کے تو دل نے بنا کر بیچا واہ امام دین کیا بات کیا بات ما شاہ اللہ علم کا زیور ہاں جی اور تعلیم و تربیت تربیت کا زیور جو ہوتا ہے کیا بات ہے ما شاہ اللہ یہ کہہ کے بھی بیجا کہ بیٹا جس گھر جا رہی ہو وہاں جو ساز ہے اس کو اپنی امہ سمجھنا ہے جو سسر ہے اس کو میری جگہ سمجھنا میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ بیٹا جس گھر میں جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلے یہ پرانی سوچ ہے یہ بھی غلط بات ہے یہ غلط بات ہے بچی تو پھر جائے گی میوس ہو اب آپ دیکھیں نا اگر وہ امہ جس طرح ظلم کرتی ہے اس بچی کے اوپر تو کم از کم یہ تو والدین کو چاہیے کہ وہ آ کے امہ کو سمجھائیں کہ دیوکا امہ یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے یہ بات میں اس کو اس کا اب وہ چونکہ خاندہ رانوں کا بلو چوئی چوئی نہیں میں کہتا اچھا تو بلو کو میں بٹھا کر سمجھاؤں گا آ کے اور کسی دن میں بلو کو ساتھ لے کر آوں گا آپ کے پاس امام دین یہ جو بات آپ نے بتائی نا امہ والی ہے یہی مثال ہم اپنے ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس خواتین داخل ہوتی ہیں چھاتی میں درد کے ساتھ سانس پھولنے کے ساتھ ہارٹ کی پراؤگل بالکل جو دل کی بیماری ہوتی ہے ان کا بلو پیشر ہائی ہوتا ہے جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ان کی شادی شدہ بیٹیاں ہیں نا ہاں جی ان کے ہاں بیٹیاں ہو رہی آگے اور ان کے سسرال والوں نے ان بچیوں کو دھمکی دی ہے باقاعدہ اللہ معاف کریں کہ اگر اب کے بھی بیٹی ہوئی نا تو بس طلاق کتنی گندی بات ہے بیسے یہ لفظ سوچنے سے پہلے بھی عرش بھی ہل جاتا ہے دیکھیں جی اس ماں کو جو ساس بند کے تو بیٹی لے کر جاتی ہے یہ سوچنا چاہیے وہ بھی تو کسی کے بیٹی تھی بلکل اگر وہ نہ ہوتی تو اس کی نسل چل سکتی تھی تو یہ باتیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری سکائٹی جو ہے نا جی اس میں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں لیکن اب شکر خدا کا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کو اس بات کی سمجھ جانے شروع ہو گئی ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ پولیس میں بھی جا رہی ہیں وہ کام بھی کر رہی ہیں دفتروں میں بے شکر وہ فوج میں بھی بیٹیاں چلی گئی ہیں ماشاءاللہ جہاز اڑاتی ہیں جہاز اڑاتی ہیں ماشاءاللہ اور یہ کم سمجھنا فوقیت دینا بیٹے کو بیٹی پہ یہ بلکل ناانصافی بلی بات ہے لیکن امام دین ابھی بھی بڑا وقت لگے گا بہت وقت لگے گا کیونکہ جس طرح میں اپنے ہسپتالوں میں حالات دیکھتا ہوں نا لوگوں کے ہمیں ہر فورم پہ جا کے لوگوں کی بات بتانی پڑی گی چاہے وہ آپ کے گاؤں کی چوپال ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار صرف مرد ہوتا ہے اور ہمیں خواتین کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے اور اس بات پر جو اتنی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے